اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب حیل سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہاں بہت ہی سپیشل ہے سپیشلی مانگ کے لیے اور سپیشلی بیگنرز کے لیے مانگ کے لیے اس لحاظ سے کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی کیوٹ سا بہت ہی پیارا اور بلکل ایک دم سے نیا فروگ ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ اپنی بچی کے لیے گرمیوں میں یا عید کے لیے بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں مجھے امید ہے یہ فروگ ڈیزائن آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور بیگنرز کے لیے یہ اس لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس میں میں ہر چیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گی اس میں میں آپ کو ایک تو فروگ کی ڈیزائننگ سمجھاؤں گی ساتھ میں میں آپ کو فرل والا کولر لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور سریز کا بھی ایک بہت ہی پیارا سا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے لیے میرے پاس یہ جو فیبرک ہے نا یہ میرے پاس دوبٹا تھا کورٹن کا اور اس کے جو سائیڈ کے بورڈرز تھے نا یہ میں نے اتار لی ہیں یہ دونوں سائیڈ پر بورڈرز جو ہوتے ہیں نا دوبٹے کے ان کو میں نے اتار لیا ہے ان بورڈرز کے ساتھ ہم نے کچھ اور کرنا ہے یعنی انہی کے ساتھ ہم نے ڈیزائننگ کر لینا ہے بورڈرز کے ساتھ سب سے پہلے تو میں نے بورڈرز کو سائیڈ پر کر لیا اور یہ جو دوبٹا ہے نا اس کا یہ سینٹر سینٹر ہے یہ سارے کا سارا جو دوبٹا ہے نا اوورال اس کا جو پرنٹ ہے یہ تو ماشاللہ سے بہت ہی پیارا سا ہے فلاور سے بنے ہوئے ہیں اور یہ دونوں سائیڈوں سے تقریبا یہ ایک ہی سارے کا سارا پرنٹ ہے اسی کو ہم لیں گے اور آج کا فروگ ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اینڈ تک دیکھا تو ایک تو آپ کو بنانے کا طریقہ آ جائے گا اور دوسرا آپ کو یہ سن بھی بہت زیادہ آئے گا اور آپ کا دل ضرور چاہے گا کہ آپ اپنی بچی کے لیے یہ فروگ ڈیزائن بنائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے اس کو ٹو فول کر لیا ہے سیٹنگ کر کے تو جو ریب ہوتی ہے نا سائٹ سے پہلے آپ سے سب سے پہلے لینٹ نکالنی ہے آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے اور آپ اپنی بیبی کی ہیلتھ اور ایج کے حساب سے اس کی لمبائی رکھئے گا میں یہاں پہ جتنی لمبائی لوں گی نہ وہ رکھوں گی اور دوسری بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں صرف بیک سائیڈ لے رہی ہوں اسے کہ یہ میں نے دو پیس لیے ہیں فول کر کے یعنی ایک ہی پیس ہے تو یہ میرے پاس یہ بیک سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ ہم نہیں بنا رہے تو میں یہاں پہ پچیس ہنچ کی لمبائی کے حساب سے بنا رہی ہوں آپ اس کو لمبا یا چھوٹا اپنے حساب سے کر سکتی ہیں تو میں یہاں سے پہلے لمبائی نکال لوں گی یہ اس پیس کو میں نے دبل میں کیا اور اے وغیرہ نکال کے اب یہاں سے میں اس کی لمبائی نکال لوں گی اور چڑائی جتنی آ رہی ہے وہ ساری لے لوں گی یہ ٹویل انچز تک آ رہی ہے فول کرنے کے بعد کھولیں گے تو یہ چوبیس انچز تک آ جائے گی اتنی کافی ہوگی یہ گیر کیونکہ بعد میں اس کا جو گیر ہے وہ بہت زیادہ کھلوں ہونے والا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کے سے اب یہاں پہ میں پہلے بیک سائیڈ کی لمبائی اور چڑائی نکال لیتی ہوں اور فرنٹ کو میں بعد میں نکال لوں گی یہ میرے پاس جو پیس آ گیا یہ میرے پاس بیک سائیڈ ہے تو یہاں پہ اس بیک کے اکورڈنگ پیٹرن تیار کرنے کے لیے یہ میں نے ایک پیپر لیا ہے جس کی لمبائی اور چڑائی کم تھی تو میں نے دو پیپر کو آپس میں سٹیچ کر کے اس کی لمبائی چڑائی کو بیک کے برابر کر لیا تھوڑی سی لمبائی پھر بھی کم ہے دو انچز تک لیکن کوئی بات نہیں ہے ہمارا ڈیزائن اس کے اندر کور ہو جانا ہے اب میں نے اس پیپر کے اوپر پیپر بھی میں نے ڈبل رکھا ہوا ایسے یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کی اوپر میں نے بیک سائیڈ کو بچھا دیا ہے فولڈڈ سائیڈ اپنی سائیڈ پہ رکھی ہے دونوں کی اور اوپن سائیڈ دوسری سائیڈ پہ سیئے اور جو میری فولڈڈ سائیڈ وہاں سے میں اب اس کی میئرمنٹ کرنا سٹارٹ کروں گی تو میں جس بیبی کے لیے بنا رہی ہوں وہ تھوڑی سی ہیلڈی ہے آپ کی بیبی ہیلڈی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ پانچ انچز شولڈر لیجئے گا پانچ سے چھین سال کی بچی کتنا ہی شولڈر ہوتا ہے یعنی پانچ سے ساڑھے پانچ انچز کے درمیان بہت زیادہ نہیں ہوتا سیئے میں نے یہاں پہ چھینچ سوری پانچ چھینچ شولڈر اور چھینچ آرمول لے کے یہاں سے آرمول کا نشان لگایا اور اب میں یہاں پہ چسٹ کے لیے ایٹ انچز پہ مارک کر رہی ہوں یعنی سولہ کی حساب سے آٹھ انچز پہ نشان لگایا ہے فولڈڈ ہے اور جو ویسٹ لائن ہے وہ فور انچز پہ لی ہے اور ویسٹ کا نشان ہاف انچ کم کرتے ہوئے سیون پائنٹ فائی انچز پہ لگاوں گی یعنی پندرہ کے حساب سے ہاف کر لیا اب چھینچ اور ویسٹ کو بھی آپ اس پہ ملاؤں گی اور یہاں سے آرمول کی شیپ بھی ہلکی سی اس طریقے سے ڈرو کر لوں گی چھینچ ویسٹ کو ملانے کے بعد یہاں سے نیچے سے میں اس کو ای لائن شیپ دوں گی اور ای لائن شیپ کو جب بھی آپ ڈرو کریں تو بہت زیادہ نیچے کورنر تک مت لے کے جائے کریں تھوڑا سا اوپر ہی اس کو وائنڈ اپ کر لیا کریں کیونکہ نیچے سے کورنرز کو ہم نے آلریڈی رونڈ شیپ کرنا ہوتا ہے اچھا جی یہاں تک ہو گیا اب ہم گلے کے لئے میئرمنٹ کریں گے تو بیک کا گلہ جو ہے وہ فرنٹ کی طرح اس کی چڑائی سیم ہی ہوگی دو انچ چڑائی رکھوں گی یعنی کھولنے کے بعد یہ چار انچ آج ہے گی اور جو اس کی لمبائی ہے لمبائی ہم نے بلکل بھی نہیں رکھنی صرف ہاف انچ ہم نے اس کو نشان لگانا ہے جو کہ سلائی کے اندر شالڈر کی آتا ہے نا اتنا سا ہم نے نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی رونڈ شیپ ڈرو کر لی اب میں مارکنگ کے مطابق پہلے اس کی کٹنگ کر لوں گی اور یہ جو میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ میں صرف بیک کی کٹنگ کر رہی ہوں سے یہ فرنٹ کے لیے میرے پاس جو نیچے میں نے پیپر رکھا ہے نا وہ پیٹرن آ جائے گا اس پیٹرن کی مدد سے ہم فرنٹ سائٹ کا ڈیزائن بنائیں گے آپ نے یہ چیز بلکل بھی مس نہیں کرنی پیٹرن کی مدد سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں کپڑے کی بچت ہوگی کم کپڑے میں ہم زیادہ بڑی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ادروائز ہم اس طرح کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے کہاں سے کون سا پیس نکالیں کہاں سے کون سا اسی چکر میں ہمارا جو ہے نا فیبرک زائے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی پیٹرن کا یوز کیا کریں اس سے کٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے تو اب میں نے بیک کی جو کٹنگ ہے نا اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کر لینا ہے نیچے سے بھی اس کی میں کٹنگ کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی بیک کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ بیک کو اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا کٹنگ کے ساتھ ہی اس کو ہم نے وائنڈ اپ کر لینا ہے بیک کو یہاں سے اٹھا کے سائٹ پہ کر لیتی ہوں یہ بیک کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ اب ہم نے فرنٹ سائٹ کی ڈیزائنگ کرنی ہے اس پیٹرن کے مطابق ٹھیک ہے اب ہم نے اس پیٹرن کو یہاں پہ کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو کھول کے سیدھا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس پیٹرن پہ مجھے جو ڈیزائن بنانا ہے اس حساب سے میں ڈراؤ کر لوں گی آپ اپنے حساب سے جیسے بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں تو میں یہاں پہ اس پیٹرن کے اوپر پہلے جو ڈراؤ کروں گی سب سے پہلے میں شولڈر وائی سائٹ سے جہاں سے میرا ڈیزائننگ بھی سٹارٹ ہونا ہے اوپر سے نیچے کی طرف جتنی مجھے لمبائی چاہیے وہ میں رکھ لوں گی شولڈر سے نیچے کی طرف میں اس کو لگاؤں گی 4 انچز پہ اچھا یہ بتاتی چلوں کہ یہ ڈیزائن میں یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں نا آر مول سے آپ چاہیں تو اس کو چیسٹ والی جگہ سے بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں یا پھر ویسٹ لائن سے بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ڈیزائن کو دیکھنے کے بعد نیچے سے میں اس کو سینٹر سے ایک سے ڈیڑھ انچ آگے کر کے رکھوں گی یعنی کہ اس کو تقریباً جو ہے نا وہ میں ایک سائیڈ سے 13 انچز پہ مارک لگا رہی ہوں یعنی سینٹر سے ڈیڑھ انچ آگے بڑھا کے اب جو میں نے اوپا والے نشان لگایا ہے اور جو نیچے گیرے پہ نشان لگایا ہے دونوں نشانوں کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ بناتے ہوئے نا ہلکی سی تو ان کو آپس میں ملا لوں گی اب اس شیپ کے اوپر سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس سے ملتا جلتا یا تھوڑا بہت اسی طرح ایک ڈیزائن میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں وہ بھی میں نے تقریباً 6 سال کی بچی کر یہ بنایا تھا اگر آپ نے وہ ڈیزائن دیکھنا ہو تو مجھے کمیٹ میں پوچھے گا میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گی وہ بھی بہت پیارا بنا تھا اور میرے جو پرانے ویورز ہیں انہوں نے دیکھ کے بہت زیادہ پسند کیا تھا جو نئے آنے والے ہیں ان کو اگر اس کی ڈیزائننگ دیکھنی ہو اور نیچے سے اوپر کی طرف میں نے دو انچ پڑھاک اس کو رکھنا ہے کیونکہ یہ جو پیٹرن کا پیس ہے یہ جو پیپر کا یہ دو انچ کم تھا تو پچیس انچ کے حساب سے یہاں سے پہلے میں پیس لمبائی والا نکالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے برابر پہلے میں نے لمبائی نکال لی اور اب میں اس کی یہ جو اندر والی سائیڈ ہے جو ہم نے رونڈ شیئر میں کٹ کی ہوئی ہے اس کے باہر ہاف انچ کا تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ میں ڈرو کر لوں گی یہ ہاف انچ ہم اس لئے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ سلائی کے اندر جاتا ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کی یہاں سے میں اس کی برابر برابر کٹنگ کر لوں گی اس سے کم یا زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ تو ہماری فٹنگ والی سائیڈ ہے تو بلکل اس کے برابر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب میں فرنٹ کی ڈیزائننگ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا رہی ہوں تو جو بگنرز ہیں وہ بلکل بھی سکپ مت کیا کریں اب یہ جو سائیڈ ہے اس کی کٹنگ جو ہے میں تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے کروں گی جو سلائی کے اندر جانا ہے آپ نے بھی سیم یہی پیٹرن جوز کرنا ہے یہاں سے سلائی کا مارجن ضرور چھوڑیے گا نہیں تو پھر ہماری جو ڈیزائننگ ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے جو بیبی کے میرمٹ ہم نے کی ہوئی ہے اس میں فرق آ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہمیں نے سائیڈ کی کر لی ہے اب یہ والا پیس جو ہے یہ فی الحال ہم سائیڈ پر کریں گے ضائع نہیں کرنا اس کے ساتھ ہم کوئی اور ڈیزائننگ کریں گے آگے سے جو باقی کا بچہ پیس تھا اس میں سے یہ والا ڈیزائننگ پیس لینا ہے کیونکہ اس ڈیزائننگ پیس میں مجھے کافی چھوڑائی چاہیے تو میں سہارا ہی لے لوں گی لمبائی اس کے برابر لوں گی یعنی دو انچ نیچے سے میں نے چھوڑا ہے کیونکہ یہ پیپ اپر آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دو انچ کم ہے اس کی لمبائی اوپر سے برابر رکھا ہے تھوڑا سا میں نے ایک انچ تک بڑھا کے رکھا ہے کیونکہ کمی پیشی ہو سکتی ہے چنوٹس وغیرہ بنانے میں پلیٹس میں تو یہاں پہ اس کے برابر کا یہاں سے لمبائی کا پیس نکال ہے اور جتنی چھوڑائی میرے اس فیبرک کی ہے جتنا عرض ہے وہ سہارا میں لے لوں گی کیونکہ یہاں پہ میں نے بنانی ہے اس کے اندر پلیٹس تو سائیڈ پہ تو میں اس کو برابر کر لوں گی سائیڈ کی کٹنگ تو سیم ہونی ہے جیسے میری اس کی کٹنگ ہے نا فٹنگ اور آرمال وغیرہ کی تو اس حساب سے ہی میں اس کو ڈرو کر لوں گی یہ دیکھیں اس دیکھیں اور یہاں سے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں سائیڈ کی تو میری بہت ساری فرنڈز بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ ہمیں ایت کے لیے کوئی نئے نئے سی ڈیزائنز دکھائیں تو آپ کی ریکویسٹ پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اب یہاں سے میں نے پلیٹس بنانی ہے تقریباً ایک ایک انچ کی چھوڑائی کے حساب سے یہ دیکھیں اس دیکھیں اس دیکھیں سے پر ان کو سیٹ کرتی جنگ کیونکہ یہ کٹن کا فیبرک ہے تو بہت ہی آرام سے ایزی لی یہ بیٹ پی رہی ہیں ساتھ ساتھ اب میں نے تھوڑی سی پلیٹس بنا کے پہلے چیک کر لینا ہے کہ جو میرا پیٹرن ہے یہ اس کے برابر آ گیا ہے کہ نہیں تو پہلے میں اس کو چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں پیٹرن کے مطابق اس میں تھوڑی سی ایک چونٹ ایک پلیٹ اور ہم ڈالیں گے کیونکہ یہ دو انچ بڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک انچ کی ایک اور ہم نے تھوڑی سی پلیٹ بنا لی اب مجھے امید ہے یہ برابر آ گیا ہوگا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل برابر آ گیا ہے یہ جو آگے آپ کو تھوڑا سا بڑا ہوا نظر آ رہے ہیں ہاف انچ تو یہ تو سلائی کے اندر جانا ہے ایسے یہ اب میں نے اس کی یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہاں سے اب میں نے مارکنگ کرنی ہے مارکنگ میں اس کے ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں کٹنگ میں نے ہاف انچ چھوڑ کے کرنی ہے دیکھیں اسے کسے تو جو بیگنرز ہیں وہ ان کو بٹھا کے پنس وغیرہ لگا لیجئے گا تب ہی کٹنگ کیجئے گا ایسا نہ ہو کٹنگ کرتے وقت آپ کی یہ پلیٹس اوپر کی طرف ہوٹس چاہیں اگر تو کورٹن یا لون کا فیبرک ہے تو پھر تو یہ اپنی جگہ سیٹری رہیں گے تو یہاں پہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے نا یہاں پہ پنس ضرور لگا لینی ہے جو بیگنرز ہیں تو اب میں یہاں پہ ایک سلائی لگا لوں گی تانکہ یہ جو پلیٹس ہیں نا اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اور نیچے سے پلیٹس کو میں نے اس طریقے مدد سے پریس کر لیا ہے اچھے سے یہ بیٹھ گئی ہیں اور اب میں نے یہ جو میں نے آپ کو بورڈرز دکھائے تھے نا ایک بورڈر کو میں نے لے کی اس کی چڑائی کو کم کر لیا ہے مجھے بہت زیادہ چڑائی نہیں چاہیے تھی پونے تین انچ کی چڑائی میں نے اس کی کر لی ہے تیار ہونے کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا وہ دو انچ رہے گی یہ دیکھیں اس لیے کیسے یہاں پہ اس کی اوپر رکھوں گی بلکل سیدھی اور اس کے اندر میں چھوٹ چھوٹ سی پلیٹس بنا کے اس کے ساتھ فرل بنا لوں گی اور یہ پوری نیچے تک لے کے جاؤں گی یہ ساری ساری جو فرل ہے نا یہاں نیچے تک اس کو بنا لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فرل بنا لی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اب اس کے آگے جو لگانے والا پیس ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا پیس اس کے آگے لگنے والا ہے تو اب اس کو لگانا کیسے ہے اس کے اوپر ہم اس کو الٹا رکھیں گے اور یہاں سے اوپر سے ہم اس کی سلائی لگانی سٹارٹ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو سیٹ کر کے رکھ کے دکھاتی ہوں کس طریقے سے رکھنا ہے اور جب ہم یہ والا سٹائی لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی بھی فیبرک کو کھینچنا نہیں ہوتا تب ہی یہ بلکل برابر لگتا ہے یہ دیکھیں بلکل برابر آئے گا اب اگر ہم اس کو سیٹ کر کے یہاں پہ لگائیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر کے ایک ٹوپ کی سلائی بھی میں اس کے اوپر لگا لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو لگا لیا ہے ٹوپ کی سلائی بھی اس کے اوپر لگ گئی ہے فرنٹ سائر کی جو ڈیزائننگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے سائٹ سے جو اس کے پلیٹس ہیں آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی بچی کی جو فٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو تو پھر یہ جو مارکنگ ہے یہ فٹنگ والی جو جگہ ہے یہاں سے اس کے مطابق یہ جو پلیٹس کے کورنر ہے یہاں پہ پہلے نشان لگا لیں اور سوئی داگے کی مطلب سے یہاں پہ اس کو پکا کر لیں تھوڑا تھوڑا سا پلیٹس کو یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو سلائی نہیں کریں گی سلائی نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا سا آپ نے لگانے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑا سی ٹانکیں لگانے ہیں یہاں پہ پرز وغیرہ آپ لگانے چاہیں تو نہیں تو یہ دیکھیں نہیں تو یہ کھلے گا تو یہاں سے آپ کی بچی کی ساری فٹنگ حراب ہو جانی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سی ٹانکیں لگا لیں تانک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں صحیح ہے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں اس کو ڈبل میں فول کرتی ہوں اور پھر اب میں اس کی گلے کی گٹنگ کرتی ہوں صحیح ہے ہر چیز کو ہم نے برابر میں سیٹ کرنا ہے اور اب گلے کے لیے گلے کی جو چڑھائی ہے وہ فرنٹ کے برابر فرنٹ کا گلہ سوری بیک کے برابر کرنی ہے دو انچ کی چڑھائی رکھوں گی کیونکہ بیک کے گلے کی بھی دو انچ چڑھائی تھی اور اب اس کو میں نے جتنا لمبا رکھنا ہے یعنی تھری انچز تک رکھوں گی اس کی لمبائی تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں سیون ایئر بچی کے حساب سکس ایئر بچی کے حساب سے میں اس کو تھوڑا کم ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ نیچے میں نے اس کے کٹ بھی کرنا ہے ویسے تو ہم بیک سائیڈ پہ کٹ لگاتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فرنٹ پہ بناؤں گی اس کا ریزن آپ کو میں بھی آگے چل کے بتاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے فرل والا کولر لگانا ہے تو جو ہے کولر اگلے حصے میں اس کی چڑھائی کام ہوتی ہے تو میں نے یہ کٹ فرنٹ پہ ہی لے آئیوں سے یہاں پہ میں نے دو انچ کا کٹ لگایا اور اب میں اس کو سیدھا کر کے تو اس کٹ کے اوپر پہلے میں پٹی لگا لوں گی یہ جو گلے کے اندر سے پیس نکلا ہے اسی پیس کو ہمیں اس کے اندر رکھ کے پیس کو میں برابر اس کی کٹنگ کر کے تو اس کی اوپر رکھ کے لگا لوں گی اور یہاں پہ ایک یا دو بٹن آپ لگانا چاہے تو بٹن بھی لگا سکتی ہیں آپ اپنے حساب سے تو یہاں پہ اس کو میں سیدھی سائیڈ پہ پٹی کو رکھوں گی اور سلائی کر کے بیک سائیڈ پہ پلٹ کے پھر اس کو میں فول کر لوں گی اور اس کے اندر میں ایک ہک بھی لگا لوں گی تاکہ بٹن اٹیچ کر سکوں اسے یہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ہک بھی لگا لی ہے بٹن کے لیے اور ساتھ ہی میں میں نے شولڈر کی سلائی بھی لگا لی ہے تاکہ جلدی جلدی سے ہمارا کام بھی ختم ہوتا جائے اور اب میں نے گلے کی میئرمنٹ کرنی ہے کہ ٹوٹل گلے کی کتنی چڑھائی آ رہی ہے فرنٹ اور بیک کا سارا جو گلہ ہے اس کو ملا کے تو یہاں پہ بلکل بلکل کھینچنا نہیں ہے نہ ہم نے فیبرک کو نہ ہم نے پائس کو انچی ٹیپ کو اور بلکل لوز لوز رکھ کے ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے تو چودہ انچ کی اس کی ٹوٹل چڑھائی آ رہی ہے تو چودہ انچ کو اگر ہم ڈبل کرتے ہیں تو ہمارے پاس چودہ کا جو ڈبل ہے وہ اٹھائی سنچ آتا ہے تو یہاں پہ اٹھائی سنچ کی حساب سے میں یہاں پہ فیبرک لوں گی چونکہ میں نے گلے کی اوپر لگانا ہے تو یہ جو میرے پاس بورڈر ہے نا ایک بورڈر کو تو میں نے فریل بنا لیا دوسرا جو بورڈر تھا اس میں سے میں نے اٹھائی سنچ کی لمبائی سے ایک پیس نکالنا ہے اور چڑھائی آپ اپنے کولر کے حساب سے رکھ سکتی ہیں جتنا چڑھائی میں آپ نے کولر بنانا ہے ہم ایک سے ڈیڑھ انچ کی چڑھائی ہی لیتے ہیں تو اس کو جب میں ڈبل کروں گی تو اس کی جو چڑھائی ہے یہ ڈیڑھ انچ ہی آگئی ہے اور ڈبل میں پہلے اس کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو پریس کر کے بٹھا سکتی ہیں اور پھر ہم اس کو فور فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور یہ جو اس کی اوپن سائیڈ ہے وہاں سے اس کو میں شیپ بناؤں گی اس طریقے سے ہاف انچ کی حساب سے ایسے میں اس کی شیپ کٹ کروں گے اور سینٹر میں بھی میں ایک کٹ لگا لوں گی اب اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں سے یہ سب سے پہلے تو ہم اس کو کھول لیں گے جو بیگنرز ہیں یہاں پہ ایک سلائی لگا کے نا دبل میں تو اس کو ریڈی کرنے سے یہ اب میرے پاس دونوں جو سائیڈیں ہیں وہ الگ الگ پرنٹ کی ہیں آپ چاہیں تو اس والے حصے کو اوپر کی طرف کر سکتے ہیں یا پھر اس والے حصے کو یہ آپ کے اپنی جوئس پہ ایسے یہ تو دونوں ہی حصے اس کے پلین ہیں جو ہیں فنشنگ والے ہیں جو بھی آپ اوپر کرنا چاہیں تو یہاں سے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کورنر کو اوپر کی طرف کر کے بلکل کورنر پہ ہم نے رکھنا ہے اور یہاں دیکھیں اس طریقے سے چھوٹی سی پلیٹ بنائیں گے اس کے برابر میں ایک اور بنائیں گے اور اس طریقے سے ساتھ ساتھ یہ سیٹ کرتے جائیں گے اور ہم اس کی چھوٹی سی پلیٹس بناتے جائیں گے اس طریقے سے گلے کے جب ہم برابر کا فیبرک لیتی ہیں تو یہ برابر اس کی چھوٹی ساتھ ہیں اور ایک دم سے برابر بیٹھتا ہے تو یہ ساری چھوٹی میں بنا کے یہاں پہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے پوری فریل اس کی اوپر لگا لی ہے اب میں نے ایک اور پٹی لی ہے سے گلے کی چڑھائی کی حساب سے ہے اور اس پٹی کو میں دبل میں کر کے اس کی اوپر لگاؤں گی اس طرح سے یہاں پہ اس پٹی کو کھینچ کے نہیں لگانا کیونکہ میں نے باہر کی طرف پائپر نہیں نکال بلکہ اس گیا اور جو فریل ہے وہ پاہر کی طرف نکل آئے گی اس یہ دیکھیں میں نے فریل بھی لگا لی ہے پٹی لگا کے اور بٹن بھی رہ گیا تھا وہ میں نے ریڈی کر لیا اب میں نے سلیوز کو تیار کرنا ہے تو یہ جو باقی کا بچہ پیس ہے فور فولد کیا تو سکس انچز اس کی چڑھائی آئی ہے اور ٹین انچز اس کی لیند آ رہی ہے تو میں اسی کے ساتھ سلیوز بناؤں گی اس کی لمبائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں آگے ریزائننگ کر چڑھائی رکھی ہے اور اس کے بعد یہ پیس پیس میں نکلا تھا میں آپ بتایا تھا اس کو بھی ہم یوز کریں گے اب اس کو میں ایک دفعہ فولد کروں گی اور فور فولد کر لوں گی اس حساب سے ترچھی سائیڈ پر کر لیا تا کہ اندازہ ہو سکے کہ یہ فیبرک میں نے کر کے رکھا ہے اور اس کو کچھ اس طریقے سے میں اپنی سلیوز کے آگے لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ پیس کو ایسے رکھا اور اس کے برابر میں پہلے میں ایک لائن درو کر لوں گی اور اس لائن کو راؤن شیپ میں جو ہے بنا کے تو جتنا فیبرک بن رہے جیسے جتنا بھی میرے پاس تو سڑھ چار انچ آ رہے ہیں تو سڑھ چار انچ کے حساب سے ہی میں یہ پہ اس کی راؤن شیپ درو کر لوں گی دیکھیں اس طریقے سے اور یہ بہت اچھا سے اس کی جو سلیوز ہے بہت آگے سے کھلی بن جائیں گی یعنی اس کی راؤن شیپ بنا کے کٹ کر لیا اور یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر لیا اور ان پیسز کو میں الگ لگ کر لوں گی دونوں پیسز کو دونوں سلیوز کے لیے اس طرح سلیوز بچیوں کے ساتھ پینا ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں میری بہت ساری فرینڈز نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں فرک کے ساتھ سلیوز کا ریزائن بھی بتایا کریں تو آپ کی ریکویسٹ پہ ہی میں سلیوز کا ریزائن بھی ساتھ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو اس کے اوپر رکھ سلائی کروں گی اور آگے سے اس کو میں باری ایک سا فول کر لوں گی اور دونوں سلیوز کو سیم اسی طریقے سے میں ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ایسے رکھ کے اگر ایک چونٹ سس میں اندر آئی تو میں چونٹ بھی بنا دوں گی اور آگے سیس کو میں فول بھی کر لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے جو سلیوز ہیں یہ دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں کیوٹ سی لگ رہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سلیوز کو آرمول کے ساتھ سٹیج کرنا ہے ہماری جو فروک ہے وہ بن کے تقریبا تیار ہی ہو گئی ہے جو بگنرز ہیں مجھ امید ہے وہ آسانی سے یہاں پہ سلیوز کو لگ لیں گ اور سلیوز کو لگ لگ بعد یہاں پہ فٹنگ کی سلائی ہم لگ لگ گ اور فٹنگ کی سلائی لگ کے بعد اس کی جو نیچے سے گیرہ ہے فرنٹ بیک کا ایک ہو جائے گ تو پھر ہم فرنٹ بیک کی اگر ٹھئی جو نا فورڈ کر لیں گ اس لگ دبل میں فورڈ کریں گ اور کنارے پہ سلائی لگ لیں گ اور اس کے ساتھ ہمارا جو فروک ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو لیجئے ہمارا جو فروک ہے وہ ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ ہے اس کا جو گلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرید والی کولر ہے میں نے لگ ہے یہ بیبی اس کے نیک میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اس طرح جو نیک ہے یہ ریڈی میٹر فروک پہ اکثر بنا ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ پینا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اس کے ہو گیا اس کا لک جو ہے اس کی چینج ہو گئی ہے اور جو اس کا گیر ہے ماشیلل سے ابھی بہت کھلا ہے لیکن جب اس کی پلیٹ کھلیں گی تو کافی گیر والی فروک بن جائے گی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یعنی فل اس کی لک ہے یہ دیکھیں اور جیسے میں نے آپ بتایا تھا فٹنگ والی جگہ سے پلیٹ جو ہیں ان کو میں نے چھوٹ سے سلائنیاں لگا لی نہیں ہے تاکہ فٹنگ خراب نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری فروک ہے اس کی فٹنگ بلکر بھی خراب نہیں پہننے کے بعد بھی اس کی یہ ہی فٹنگ رہے سلیوز بھی دیکھیں تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس طرح کے سلیوز سوٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے پانی سے چھے سال کی بچی کے لیے بنایا ہے آپ یہ ہی ڈیزائن اپنی بڑی بچیوں کے لیے یا چھوٹی بچیوں کے لیے بنا سکتی ہیں اور اس دیزائن کو آپ سب کو یہ لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ باقی فرینڈ تک بھی اس طرح پہنچ رہیں اور اس کے لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور وزیٹ کریے گا ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ سب کے کمیر میں ضرور پڑھتی ہوں اور ون بائی ون ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو آپ ریکویسٹ کرتی ہیں تو اپنا بہت صحیح رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھ گا میں دونے ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ